پچھلے اپیسوٹ میں ہم نے دیکھا کی جو پرچھے والا آدمی تا وہاں جینی کو اس گیم کے بارے میں سارے انفورمیسن دے دیتا ہے اور جینی کو سلا بھی دیتا ہے اور اتنا سب کو سننے کے بعد میں جو جینی تھی وہاں اپنا سیر پکڑ کر سوچنے لگتے ہیں کہ اب میں کیا کروں تو اسی وقت جو پرچھے والا آدمی تا وہاں اس گیم کو اسٹارٹ کرتے ہوئے جینی سے کہتا ہے تو یہ گیم اپ سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو تم اب تیار ہو جاؤ اور اسی کے ساتھ اتنا بول کر وہاں جو جینی کو ایک پینل سیر کرتا ہے جس پر جو جینی تھی اس کی پوری کی فوری انفورمیسن لکھی ہوتی ہے ساتھ اس کا اسٹیٹس لکھا ہوتا ہے اور اسے اگلے گیم کا جو ٹاسک ہوتا ہے وہاں مل جاتا ہے جسے پڑھنے کے بعد میں جو جینی تھی وہاں پریشان ہو جاتی ہیں اور پریشان میں اپنے موہ کے آگے ہاتھ لگاتی بھی کرتی ہیں اب مجھے کیا کرنا چاہیے کیا مجھے اس پرچھے والے آدمی کی بات کو مان کر یہاں گیم کھیلنا چاہیے یا نہیں جینی جب یہ سوچ رہی تھی تو اسی وقت جینی کا ماتہ ٹھنکتا ہے اور جینی اپنے آپ سے کہتے ہیں ایک منہ دکنا تو میں اکیلے اس چیز میں پریشان کیوں ہو رہی ہوں میرے ساتھ تو پروفیسر پارک بھی تو تھے نا تو مجھے ان سے بات کرنی چاہیے اور فٹا پرچے جینی پروفیسر پارک سے ملنے کے لیے ایک اپوئیمنٹ لے لیتی ہیں اور پروفیسر پارک سے ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں وہی ہم آسپیٹل کے اندر پروفیسر پارک کو دیکھتے ہیں جو اپنے آ کومیٹس دیکھ رہا تھا تو اسی وقت فروفیسر پارک کا جو روم کا گیٹ تھا اس پر نوک ہوتا ہے تو فروفیسر پارک بولتا ہے ہاں آ جاؤ تب ہی اندر آتی ہوئی جو جینی تھی وہ فروفیسر پارک سے کہتی ہیں فروفیسر پارک کیا آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس پر فروفیسر بارک بولتا ہے ہاں کیا ہوا چاہیے سن کر جینی بولتے ہیں مجھے توری دیر کے لیے آپ سے کچھ بات کرنی ہے تو جو فرفیسر پارک تا وہ ریڈی ہو جاتا ہے اور جینی سے کہتا ہے آؤ اور بیٹھو اور جب جینی سوپے پر بیٹھ جاتی ہے تو پروفیسر پارک جینی سے کہتا ہے تو بتاؤ جینی تمہیں مجھ سے کیا کہنا تھا پروفیسر پارک یہ کہنے کے بعد میں جینی کے پاس چاکر بہت جاتا ہے اور جینی کی طرف دیکھتے ہوئے اسerinیں لگتا ہے اور پھر جو پروفیسر پارک تھا وہ اپنے ہاتھ کو جینی کے جہاں کے اوپر پھیڑنے لگتا ہیں جسے دیکھن جو اس بات کو سن کر کہتی ہیں جو Gradeئر کے Sekulori کو موبائل کو ب لم hombres کینی کی پتلا لے فرمجنی کے پتلا رہے جب پروفیسر پارک تھا وہاں اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتا ہے اور جب جو پروفیسر پارک تھا وہاں اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتا ہے تو پروفیسر پارک تھا وہاں جینی سے کہتا ہے تو اب میں اس ویڈیو کا مطلب کیا سمجھوں تو مجھے بتاؤ گی پروفیسر پارک کی بات کو سن کر جو جینی تھی وہ پروفیسر پارک سے کہتی ہیں پروفیسر جب آپ مجھے پیل رہے تھی تو اس وقت کسی نے ہمارا ویڈیو بنا لیا ہے اور وہاں اب مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جینی نے اتنا بولا ہی تھا کہ اتنے میں جو پروفیسر پارک تاوہ جینی کو دیکھتا ہوا کہتا ہے لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہو یہاں سن کر جو جینی تھی وہ تیرچی نظر سے پروفیسر کی طرف دیکھ لے لگتی ہیں اور ادھر جو پروفیسر تاوہ جینی کے پاس سے کھڑا ہو جاتا ہے اور جینی کی طرف دیکھتا ہوا کہتا ہے کیا تم اس بات سے دکھی ہو کہ میں نے تمہیں ابھی تک پرموشن نہیں دیا اور پرموشن میں ٹائم لگ رہا ہے تو کیا تم اس لیے اس ویڈیو کو مجھے دکھانے کے لیے یہاں پر لے کر آئی ہو پروفیسر پارک کی اس بات کے ساتھ ساتھ پروفیسر پارک کے جو فیشل ایکسپریشن تھے وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں اور انہیں دیکھ کر جو جینی تھی وہاں اپنی سپائی میں کہتے ہیں نہیں پروفیسر میں آخرکار ایسا کیوں کروں گی میں بھی تو اس ویڈیو میں دیکھ رہی ہو نا اس بات پر فروفیسر پارک جینی سے کہتا ہے جس وقت ہم نہیں وہ سب کیا تھا تو اس وقت ہم تمہارے آفیس میں تھے تو اس وقت یہ ویڈیو بن کیسے سکتا ہے تو اس کی جمعیدار تو تم ہی نا اور تھوڑے دیر اسی طریقے سے فروفیسر پارک اور جینی کے بیچ میں آرگیومنٹ ہوتی ہیں اور ان سب سے تنگ آنے کے بعد میں جو فروفیسر پارک تھا وہ جینی سے کہتا ہے جینی تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی گلتی کر دی ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری لائپ کو برباد کر کے رکھ دوں گا اس بات کو پروفیسر پارک جینی کو اپنے دات پیچھتے ہوئے کہتا ہے جینی پروفیسر پارک کی اس دھمکی کو سن کر توڑی سی گھبرا جاتی ہے اور گھبرا تے ہوئی ویڈیو کو دکھاتی ہوئی پروفیسر پارک سے کہتی ہے نہیں پروفیسر پارک یہ ویڈیو میں نے نہیں بنایا ہے بلکہ اس ویڈیو کی دوارہ مجھے بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے پروفیسر پارک جینی کی اس بات کو سن کر پروفیسر پارک کو بہت ایج گھسہ آ جاتا ہے اور جینی کے بالوں کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے چپ ہو جاؤ کتیا اتنا کہنے کے بعد میں جو پروفیسر پارک تھا وہ جینی کو اپنی طرف کھیچنے لگتا ہے اسی بیچ جو جینی کے ہاتھ کا موبائل تھا وہ جمین پر گر جاتا ہے اور ادھر جو پروفیسر پارک جینی کیوں اوپر چڑھتا ہوا کہتا ہے تمہاری حمد کیسے ہو گئی مجھے دھمکی دینے کی اور اتنا مولنے کے بعد میں جو پروفیسر پارک تھا وہ جینی کو پہلے لگتا ہے اور جو جینی تھی وہ چیکنے کی کوشش کرتی ہیں تب ہی اچانک جو پروفیسر پارک تھا وہ جینی کی موہ کو اپنے ہاتھ سے بیچ لیتا ہے جس کی وجہ سے جینی کے موہ سے آواز نہیں آتی ہے اور جینی سمجھ جاتی ہے کہ اس وقت اسے آواز نہیں کرنی چاہیے اور اپنے داتوں کو بیچ لیتی ہے اس کے بعد میں جو پروفیسر پارک تھا وہ اپنے موبائل کو بہا نکال کر جینی کو پیلتا ہوا ویڈیو بنانے لگتا ہے اور پھر اس کے بعد میں جینی کو پیل کر پروفیسر پارک کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر پروفیسر پارک جینی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور وہیں جو جینی تھی وہ پروفیسر پارک کی بات کو مان کر اس کے پاس جاتی ہیں اور اپنے گھڑنے ٹیک کر پروفیسر پارک کی طرف موہ کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور اس کے بعد میں ایک بار پھر سے جو پروفیسر پارکتا وہاں جینی کو پہلنے لگتا ہے اور اس بار جب یہ کام ختم ہوتا ہے تو جو پروفیسر پارکتا وہاں جینی کا موہ پکڑتے ہوئے کہتا ہے اب سنو جینی اب میرے پاس بھی تمہارا ایک ویڈیو ہے جو میں تم اچھی دیکھ رہے ہو تو اب تم مجھے بلیک میل کرنے کی بلکل بھی کوشس مت کرنا اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے اس ویڈیو کو پبلک کر دوں گا اور اسے وائرل کر دوں گا ٹھیک ہے نا اور اس کے ساتھ ہی تمہارا جو یہ ہوسپیٹل میں پروفیسر بڑھنے کا جو سپنا ہے اسے تو تم بھولی جاؤ اور اتنا کہنے کے بعد میں جو پروفیسر پارکتا وہاں اپنے کیبن کے گیٹ کو جوڑ سے لگاتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کی آواز سے جو جینی تھی وہاں اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہیں اور پھر اس کے بعد میں جو جینی تھی وہاں اپنی گھری گھری سانسے لیتی ہیں اور اپنے آپ کو سانت کرتی ہیں ماں قسم اس بار تو جنا پروفیسر پار پارک نے جینی کی حالت بگاڑتے بیچاری درد کے مارے کاپ رہی ہے جینی یہاں پر کاپتے ہوئے شریر کے ساتھ ٹیشو پیپر کے پاس جاتی ہے اور اس کے اندر سے ایک دو ٹیشو پیپر باہر نکالتی ہے اور اپنے دات پیستے ہوئے ہی اپنے موں میں بھرے ہوئے پروفیسر پارک کے دہی کو باہر کی طرف تھونکتی ہوئی ٹیشو پیپر میں جھیلنے لگتی ہیں اور جینی ایسا کرتے ہوئے ہی ایک دم سے جینی کو گشہ آ جاتا ہے اور گشے میں ٹیشو پیپر کو اپنی مٹھی سے بھیجتے ہوئے کہتی ہیں تو ٹھیک ہے فروفیسر اس بار تو تم بچ گئے لیکن اگلی بار جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں تمہاری پیٹ پر جرور چھوڑا گھوپ دوں گی اتنا کہنے کے بعد میں جو جینی تھی وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہے اور سوپے پر بیٹھ جاتی ہیں سوپے پر بیٹھنے کے بعد میں جو جینی تھی وہ اپنے آپ سے کہتی ہیں اگر یہ ویڈیو والی بات یہاں تک آئی گئی ہے تو چلو ٹھیک ہے میں بھی اب یہ گیم کھیلے کے لیے ریڈی ہوں دیکھتے ہیں اس گیم میں کیا ہوتا ہے اور میں سب کو دکھاتی ہوں کی آخر کار کھیلتے کیسے ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں پر یہ ویڈیو ابھی بھی جو جینی تھی اس کے فون میں پلے ہو رہا تھا اور یہاں پر یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپیسوڈ یہی پر end ہو گیا ہے تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں اس ویڈیو کی ending اگر آپ کو اپیسوڈ پسند آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن اون کرنے تاکہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے میلے مل سکیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے سمجھد کچھ کمنٹیں کرنی ہے تو آپ سیدھے جا کر کمنٹ بوکس میں ٹائپ کر دیں کہ آپ کو اپیسوٹ کیسا لگا ساتھ کمنٹ کر کے بتائیں کہ اگر آپ کو اس کے آگے کے اپیسوٹ بھی چاہیے ویسے یہ ہے اپیسوٹ بہت اچھا ہے اب اس میں جو ہماری جینی ہے وہ سبھی کے ساتھ ریونج لے گی اور پتہ کرے گی کہ اس کے ساتھ ایسا کس موسیقی